بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تصہرہ لیل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آپ کی بہن ہونے کے ناتے انشاءاللہ میں ضرور مدد کروں گے پیارے بھائیو اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے یا اس کی بندیش کی وجہ سے جادو سپلیلم کی وجہ سے پریشان ہے تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور مدد کروں گی آج کا خاص حمل پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ جب بھی آپ ہمارے مدرسے میں آتے ہیں تو اللہ پاک ستر ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی عام نہیں آتا تو آپ جب بھی آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا جادو بندیش یا سپلیلم نظر بد ہے کاروبار کے معاملے میں تو کارٹ ضرور کروائیں تاکہ دوبارہ کبھی کوئی جادو کر نہ سکے اگر کوئی کرے گا تو واپس اس پر پلٹ جائے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں چگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے تو سب سے پیاری بات اس میں یہ ہے کہ جب تحجد کا وقت ہو اور رب ساتھویں آسمان پر ہو اور بندہ اپنے لئے کچھ مانگے اور اللہ سے فریاد کرے اور رب سولہ پورا کرے تو ہمیشہ جب بھی آپ نے اپنی دعاوں کو قبول کروانا ہونا تو پھر تحجد کا وقت مقرر کیا کریں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو رونے والی آنکھ عطا فرمائیں آمین سمامین آج کا عمل پہلا کلمہ لا الہ علم اللہ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ ایک نقش ہے چھوٹا سابق گل اب آپ نے پہلا کلمہ سات مرتبہ لکھنا ہے سفید کاغس کے اوپر آپ نے سفید کاغس کے اوپر سبس مارکل سے پہلا کلمہ لکھنا ہے ایک مرتبہ ایک اپنے دل کی دعا کو پورا کریں اول آخر دروشی پڑھ لیں باوضو اگر آپ نے شاور لینا ہے یعنی غسل کرنا ہے تو غسل کریں پھر آپ اس نقش کو تیار کریں گے یہ نقش آپ کے گھر میں ٹنگانے کے لئے ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وضو کر لینا ہے اور اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو غسل کریں وضو کریں پھر اس کے بعد آپ نے پاک سات جگہ پر بیٹھ جانا ہے ایک سفید کاغس لینا ہے بغیر لائننگ ورہ کاغس لیں اس کے سب سے پہلے بسم اللہ لکھیں اول آخر دروشی پڑھیں پڑھنے کے بعد کلمہ طیبہ لکھیں پہلی لائن جب آپ لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور دل میں جو خواہش ہے اس کے پورا ہونے کی امید رکھیں اور پڑھیں دوسرا دوسرا یہ ہے کہ دوسری دفعہ جب لائن لکھیں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ نے وہ اپنے دل میں رکھنی ہے تیسرا تیسرا جب آپ پڑھنے لگے کلمہ تو تیسری دل کی خواہش آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے اور کلمہ لکھنا ہے پڑھنا ہے لکھنا ہے اور اپنے دل کی خواہش پڑھتے وقت بیان کرنی ہے اسی طرح سات مرتبہ لکھنا ہے سات مرتبہ لکھنے کے بعد نیچے یہ چھوٹا سا نقش بنا لیں نقش بنا کر اس کی کٹنگ کریں کٹنگ کر کے لائمینیشن کروا کے اپنے کمرے میں اپنے پرس میں اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ ٹنگا دیں جہاں پر ہر کسی کی نظر پڑھتی رہے کلمہ پر آپ یقین مانیں کہ جو دیکھتا جائے گا اس کی دلی مرادے تو پوری ہوں گی اس کی پریشانیہ بھی جتنی بھی ہوں گی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کبھی بیماری نہیں ہوگی کبھی اگر یہ نقش اس کے پاس ہوگا کبھی وہ فاقہ کشی میں نہیں ہوگا اگر یہ نقش اس کے پاس ہوگا کبھی اس کے رزق کی تنگی نہیں ہوگی نقش اس کے پاس اور کبھی اس کو بیماری نہیں ہوگی کبھی اس کو بڑی مصیبت اس کے پر نہیں آئے گی جب جس کے پاس یہ نقش ہوگا اس کی ہر حاجت روائی اللہ پر پوری کریں گے یہ پہلے کلمے کا نقش مبارک ہے اس کی حفاظت کیجئے گا اور اتنی دولت اتنا پیسہ کے لوگ تک آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے انہوں نے ایسا کیا عمل کیا ہے اتنا ان کے پاس رزق ماشاء اللہ ہے دور دور سے لوگ آپ سے کرز لینے آجانے کریں گے دور دور سے لوگ آپ سے پوچھنے آئیں گے آپ سب کی مدد کریں اللہ پاک نے آپ کی کیا آپ سب کی مدد کریں یقین مانے جو مانگوں گے وہی عطا ہوگا اگر یہ اپنی پاکٹ میں رکھ کر آپ کوئی بھی کام چلے باہر جاتے ہیں کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب انسان کبھی کہتے ہیں نامراد نہیں لوٹنے والا چاہے وہ بہن ہے بھائی ہے اللہ پاک بھر کے رزق اللہ پاک اطاف فرمائیں گے انشاءاللہ یہ جو لوگ جن کے دلوں میں اللہ پاک رہتے ہوتے ہیں ان کے دوکل بڑے مضبوط ہوتے ہیں جب وہ دوکل مضبوط کر گیا یہ عمل کرتے ہیں نا تیسرے دن ہی اس کا موجزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو یہ عمل کریں اس میں زیادہ پڑھائی نہیں ہے ہاں عمل خموش رہ کر کریں کسی زیادہ بات نہ کریں اور اگر کوئی بات کر بھی اس اشارے سے خموش کروا دیں ٹھیک ہے جب عمل آپ یقین مانیں کہ اکثر دفعہ جو لوگ عمل یہ کرتے ہیں نا اتنی ان پر سختی ہوتی ہے اتنا ان پر جادہ ہوتا ہے پینسل ہی ڈھومتے رہ جاتے ہیں ان کے اگر کوئی پینسل ہو کبھی ان کا پین خراب ہو جاتی ہے اتنا سخت اگر کسی پر جادو ہو اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ یقین مانیں کہ جب یہ اس عمل کی اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ اس کے جو فرشتہ موکل ہیں وہ آپ کی اتنی مدد کرتے ہیں کہ آپ نے پہلا کلمہ زبان سے نکالا نہیں اور آپ کی فریاد جون سے اللہ تک ہم جائی نہیں اور وہ پوری ہونا شروع ہوئی تو انشاء اللہ تعالیٰ اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ اجازت دے یہ مدرسہ ہے فاطمہ تزہرہ علیہ السلام جزاک اللہ خیرہ